سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل پاکیزہ زندگی بائی حیات خان یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جائے کیونکہ اس کا نام بڑا بابرکت ہے اللہ رب العزت نے اپنے مقدس اور عظیم کتاب کو قرآن کریم کو بسم اللہ سے شروع کیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ قس قدر عظمت اور برکت والی ہے اور یہ کہ اللہ کے نزدیک کتنی عزیز اور محبوب ہے بسم اللہ میں اللہ کے تین ناموں کا ذکر ہے ایک اللہ دوسرا رحمان اور تیسرا رحیم اللہ کے معنی معبود حقیقی ہے جو حقیقت میں جو معبود کے لائق ہے وہ اللہ ہے نمبر دو میں ہے رحمان رحمان کے معنی بڑے بڑے انام اور احسان کرنے والا یہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں رحم کرنے والا اور رحیم کے معنی چھوٹے چھوٹے انام اور احسان کرنے والا یہ صرف دنیا میں رحم کرنے والا بسم اللہ کے ذریعے ہم انسانوں کو یہ ہدایت اور علم سے نوازہ گیا ہے کہ ہر چھوٹے بڑے دنیا و آخرت کے کاموں میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کیونکہ وہی معبود حقیقی ہے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے قرآن اور حدیث میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے اپنا ہر اچھا کام بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے شروع کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وہی اتری تھی تو ارشاد خداوندی ہوا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرآن کو اپنے رب کے نام لے کر شروع کیا کیجئے جس نے سب کو پیدا کیا یعنی قرآن شریف تلاوت اللہ کے نام سے شروع کیا کیجئے ہمارے نبی کو یہ حکم دیا گیا تھا اور ہم ان کی امت ہیں تو ہمیں تو یہ لازمی کرنی چاہیے اسی طرح سورہ انام آیت نمبر ایک سو اٹھائیس میں ارشاد ہے اس جانور کا گوشت کھایا جائے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا یعنی کہ حلال جانوروں میں سے بھی اسی جانور کا گوشت کھایا کیجئے جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر پڑھ کر زبح کیا گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو کام اللہ تعالیٰ کے نام سے نہیں شروع کیا جاتا وہ ناقص اور نامکمل ہوتا ہے بس ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا تمام کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کریں اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد سے محروم رہتے ہیں بخاری اور مشلم صریف میں احدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دروازہ کو بند کرتے وقت اللہ کا نام یعنی بسم اللہ پڑھ کر بند کرو کیونکہ جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جاتا ہے اس کو شیطان نہیں کھولتا اسی طرح سے گھر میں داخل ہوتے وقت کھانا کھاتے وقت پانی پیتے وقت یعنی دنیا کا ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے کیونکہ جو ان کاموں کے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تمہیں اس گھر میں نہ داخل ہونے کی اجازت ہے اور نہ کھانا کھانے کی اجازت ہے اگر کوئی مسلمان ان کاموں میں بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے مبارک ہو تمہیں رہنے کے لیے جگہ مل گئی اور کھانے کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہو گیا ہے اسی طریقے سے ہر کام جو ہم لوگ بینہ بسم اللہ کا شروع کرتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ شیطان سامل ہوتا ہے اور جن کاموں میں ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں چونکہ بسم اللہ بہت ہی بابرکت والی ہے اس لیے ہر کام ہم لوگوں کا مکمل اور بابرکت کے ساتھ ہوتا ہے حدیث شریف میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے غیر بسم اللہ پڑھے کھا رہے تھے جب ایک لقمہ باقی رہ گیا تو جب وہ اس لقمے کو اپنے موں کے قریب لے گئے تو ان کو بسم اللہ یاد آ گیا انہوں نے فوراً بسم اللہ پڑھا یہ منظر دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا شیطان شیطان تمہارے ساتھ برابر کھانا کھا رہا تھا اور جب تم نے بسم اللہ پڑھا تو اس نے وہ تمام کھانا قیع کر دیا جو تمام کھانا تمہارے ساتھ کھایا تھا اسی لیے اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو درمیان یعنی کھانے کے بیچ میں جب بھی یاد آ جائے تو فوراً پڑھ لیں اسی طرح قضہ حاضد کے لیے جائیں تو بسم اللہ ضرور پڑھیں کپڑا پہننے اور اتارتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے شیطان سے محفوظ رہتے ہیں یعنی دنیا کے ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیں ضروری ہے اس وقت جس کاموں میں اللہ تعالیٰ کا نام لیں اس وقت حفاظت خیر اور اللہ کی مدد ملتی ہے اس کاموں میں اللہ ہم سب کو بسم اللہ پڑھنے کی توفیق اتا کرے موسیقی موسیقی